اسلام علیکم ایسی ٹپ بتانے جا رہی ہوں میں آپ کو جو کہ آپ رمضان پورا اگر استعمال کرو تو آپ کے فیس کے ڈلنس ختم ہو جائے گی اور آپ کی رنکل فری سکن ہو جائے گی آپ کی سکن فیر ہونا شروع ہو جائے گی ہاتھ پاؤں آپ کے وائٹ ہو جائیں گے آپ کے ڈھار سرکل ختم ہو جائیں گے تو ریمڈی کو فالو کیجئے نسخے کو نوٹ فرما لیجئے چھٹکیوں میں بننے والا نسخہ ہے آپ یہ چار دن تک بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر ڈیلی بیسیز پہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیجئے تیسرے دن دوسرے دن آپ کو اس کا ریزلٹ فیل ہونا شروع ہو جائے گا اتنی امیزنگ ریمڈی ہے کہ یہ سارے کیمیکل سے فری ریمڈی آل ٹائپس آف سکن پہ آپ میں استعمال کر سکتے ہیں جو اٹومٹر کو قدو کش کرنے کے بعد ہم نے جناب اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دونوں کا جوس گودے کو ہم ریموف کر دیں گے اور ہم اس کا صرف جوس ہی استعمال کریں گے یہ تین دن کی ریمڈی بنانے جا رہی ہوں تو آپ فریش بھی بنا سکتے ہیں اس کا گودہ یہ ٹومٹر کا گودہ ہے جوس اگر نکالنا چاہے تو اس کا جوس نکال لیجئے لیکن یہ گودہ چلے گا لیکن یہاں پہ ہم نے علو کا جوس ہی لینا ہے اس کا گودہ نہیں لینا یہ دیکھیں جی ہاتھوں کی مدد سے اس سے جیسے میری قزن آپ کو دکھا رہی ہے نہ چوڑ کے ویسے ہی آپ نے دبا کے اس کا جوس نکال لینا ہے یہ دیکھیں علو کا جوس صحیح ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے میڈیم سائز آپ نے لینا ہے ٹماٹر بھی اور علو بھی نمبر تھری آپ نے سمال سائز کیا لینا ہے لیمن لیمن کو آپ کیا کریں گے اس کے اندر نچوڑ دیں گے لیمن کا جوس چاہیے ایک لیمن پورا اس کے بعد آپ نے اسے اچھے دکے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد جو چوتھی چیز ہم ایڈ کریں گے وہ بھی بڑی یونیک سی ہے وہ بھی آپ کی سکن کو نہ صرف لائٹ کرے گی بلکہ برائٹ کرے گی آپ کے جو ڈارک سپورٹ ہوں گے آپ کے جو نکلز بلیک ہوں گے گردن کالی ہوگی تو آپ کے بلکل وائٹ ہونا شروع جائے گی مساج کریں گے پچیس منتاک اس کو بنانے کے بعد پچیس منتاک آپ نے مساج کرنا ہے لینا آپ نے اتار لینا ہے تو ایک چمچ ہم نے بیسن کا ایڈ کر دیا ہے بڑی ہی زبردست ریمٹی ہماری یہاں ریڈی ہو رہی ہے کیونکہ سارے ہی انگریڈینٹس جو ہمارے ہیں یہاں پہ وہ وائٹنگ کے لیے ہے اس کو ہم سکن پالش بھی بول سکتے ہیں وائٹنگ بلیچ بھی بول سکتے ہیں جو بینہ سائیڈ ایفیکٹ کے ہے ہم نے ایک چمچ بھارکے اس کے اندر ملتانی مٹی کے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد اچھے ٹکے سے اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسی فارم میں آ جائے گا کہ نہ یہ گاڑا ہوگا نہ پتلا ہوگا اگر آپ گاڑا چاہتے ہیں تو ایسے رکھ لیجئے اگر آپ پتلا چاہتے ہیں تھوڑا رکھے گلاب یا دودھ ایڈ کر دینا ٹھیک ہے ہماری ریمڈی مکمل ہو چکی ہے آپ اسے ہاتھوں پاؤں گھردن فیس پہ لگائیے پچیس منٹ تک اور باقی جو بجے اسے رکھ دیجئے رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ملتانی مٹی آپ ایڈ کر کے نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ خوشک ہو جائے گی ملتانی مٹی کے بنا ہی آپ نے ایڈیلی بیسز پہ ملتانی مٹی ایڈ کر دیا کریں اچھ بنا لو تو کیا ہی بات ہے فریزر میں یہ خراب نہیں ہوتی یہ ریمڈی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اسے جذب کرنا ہے جذب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ڈالنس ریموو ہو جائے سکن فیر ہو جائے جو کیمیکلز ہوتے ہیں کبھی بھی اسے سکن میں جذب نہیں کرتے جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اسے ہی سکن پہ جذب کرتے ہیں تو ریمڈی کو استعمال کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ماں تو بھولئے شیئر کیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اور جو نیو ویورز ہیں سبسکرائب کر دیجئے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا بیل نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے آل پہ کیونکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے گا تو اپنا خیار رکھئے تو رمضان میں استعمال کرنا شروع کیجئے باقی اپنی بہت زیادہ کیئر کی